بسم اللہ الرحمن الرحیم برگیر ڈیر ڈاکٹر طاہر نواز صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کی ریکویسٹ پہ ایک میں نے کیلی گرافک کمپوزیشن تیار کی ہے تو آج میں اس کی فریمنگ کے لیے ایک فریمنگ شاپ پہ آیا ہوں تو یہاں پہ ہم جو مختلف مراحل ہوتے ہیں ایک اچھی پینٹنگ کو تیار کرنے کے لیے اس میں کیا کہ سٹیپس انوالو ہوتے ہیں اس پہ ہم بات چیت کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگا فریمنگ کے بارڈرز کو کاٹنے کے لیے جو مشین ہوتی ہے وہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے جس میں کٹنگ ہو رہی ہے تمام جو لیندھیں ہیں تمام بارڈرز ان کو اس پہ کاٹا جاتا ہے یہ ایک بڑی مطلب انٹیک مشین ہے کٹنگ سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ ان تمام فریمنگ کے بارڈرز کو جوڑنے کے یہ جوائن کرنے کے لیے ایک مشین ہے جوائننگ مشین کہلیں اس کو اور اس میں جیسے ہم سٹیپل کرتے ہیں کاغزوں کو ان کو بھی سٹیپل کیا جاتا ہے اس میں پنے لگتی ہیں بیک سائیڈ پہ ہر بارڈر کے اور ان کو اس طرح سے جوڑ کے ایک فریمنگ تیار ہو جاتا ہے فرنٹ سائیڈ سے پینٹنگ کو ایک پروٹیکٹیو کور دینے کے لیے گلاس یوز کیا جاتا ہے گلاس بھی فریمنگ کے سائز کے مطابق ہی کٹا جاتا ہے فریمنگ کے فرنٹ اینڈ پہ اس کو پلیس کرتے ہیں تاکہ جو پینٹنگ ہے وہ ڈسٹ سے بچی رہے فرنٹ سائیڈ پہ پینٹنگ کے ہم گلاس لگا لیتے ہیں اور بیک سائیڈ پہ اس کو ہینگ کرنے کے لیے ایک لاسانی کا پیس جو ہوتا ہے یا کوئی ایک وڈن بورڈ کارڈ بورڈ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے لاسانی کے اس پیس کے اندر ایک چھوٹی سی ڈل مشین سے ایک چھوٹا سو سراخ کیا جاتا ہے اس میں کلپ لگا دیتے ہیں جس کی مدد سے آپ اس کو کسی کیل کے ساتھ دیوار پہ ایک سانی سے لٹکا سکتے ہیں یہ ہینگ کرنے کے لیے کلپس لگایا جاتے ہیں ہر پینٹنگ کے پیچھے کیونکہ پینٹنگز جو ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیکوریشن کے لیے دیواروں پہ یا کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ ان کو ہینگ کرنا ہوتا ہے اب یہ تقریبا آخری مرحلہ ہے جس میں ٹیپ لگائی جا رہی ہے تاکہ یہ پینٹنگ کمپلیٹ ہو جائے ماشاءاللہ یہ تمام جو سٹیپس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ پینٹنگ بھی مکمل ہے آپ کے سامنے بڑی خوبصورت کیلی گرافک کمپوزیشن اپنی فائنل لک میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور یہ ایک بڑا اچھا خوبصورت گفٹ بن گیا ہوئے ہی لگتے ہیں ہی لگتے ہیں ہی لگتے ہیں ہی لگتے ہیں ny láژہ